بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ایسا کاروبار جو کبھی بند نہ ہو بلکہ ہر موسم ہر سیزن میں لگاتار چلتا رہے آج ہم ایسے ہی کاروبار کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستہ یہ کاروبار ہے پولیتھین بیک بنانے کا کاروبار جو اس وقت مارکٹ میں لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ جب بھی بازار سے کوئی بھی سمان خریدتے ہیں تو بغیر پولیتھین بیک کے دکاندار آپ کو کوئی بھی سمان نہیں دیتا ہر دکاندار اپنے کسٹمر کی سہولت کے لیے ان بیکز کا استعمال کرتا رہتا ہے آج ہم اسی مشین کے بارے میں بات کریں گے جو پولیتھین بیک بنانے میں مدد کرتی ہے یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کبھی فلوپ ہو ہی نہیں سکتا فلوپ ہونے کے چانسز بالکل کم ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ کبھی خراب بھی نہیں ہوگی یہ پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے آپ مختلف مشینیں خرید سکتے ہیں جو مختلف موڈلز کی ہوتی ہیں یہ مشین آپ کو چار سو پچاس کےجی پانسو کےجی آٹھ سو کےجی اور ایک ہسار کےجی کے حساب سے پروڈکشن دیتی ہیں اور اس کی یہ پروڈکشن پر اور کی ہوتی ہے یعنی ایک گھنٹے میں آپ اتنی زیادہ پروڈکشن کر سکتے ہیں اگر آپ اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک مشورہ ضرور جان لیجے گا آپ اس کاروبار کو کسی تھوڑے سے تجربے کے ساتھ پھر اس کو شروع کیجے گا پہلے آپ کہیں جوب کر لیجے گا جہاں پر یہ کام ہو رہا ہو وہاں ان کے پاس آپ تھوڑی سی اس کی ٹریننگ لے لیجے گا اور پھر اس کام کا سٹارٹ اپ لیجے گا سٹارٹ اپ آپ چھوٹی مشین سے لیجے گا جو کہ چار سو سے پانسو کےجی کی پروڈکشن دینے والی مشین ہو یہ مشین آپ کو ایک کیجی کی پروڈکشن پر پندرہ سے اٹھارہ روپے کی بجت دیتی ہے یعنی کہ اس کی مجموعی بجت پندرہ سے بیس ہزار ہے جو کہ آپ ایک دن میں بھی کما سکتے ہیں یہ سیٹ اپ کیسے لگا سکتے ہیں اس مشین کی سپیسفکیشن کیا ہیں ان تمام تر سوالات کے جواب آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بزنس کرو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں دوستو پولیجین بیکس بنانے کے لیے اس کے راو میٹیلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک دانے کی شکل میں ہوتے ہیں زیادہ تر بیس سائیکلون کو پریفیر کیا جاتا ہے اس مشین سے آپ جس رنگ کے بھی شاپر بنانا چاہتے ہو اس رنگ کا دانہ آپ کو لینا ہوگا آپ کو چھوٹا سیٹ اپ لگانے کے لیے فانس مرلا جگہ درکار ہوگی یہ دونوں مشینیں تھری فیز مشینیں ہیں اگر آپ چھوٹا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فیبرش مشین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں برینڈ نیو مشین صرف ایک یا دو مہینے استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت کی اگر بات کریں تو یہ آپ کو بارہن لاکھ روپے تک سے لے کر اٹھارہن لاکھ روپے تک کی آسانی سے مل جائے گی اس کی قیمت کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مشین کہاں سے خرید رہے ہیں دوستو ایک ہزار کلو گرام سے بڑے سیٹ اپ کو اے بی اے کہا جاتا ہے اس مشین کو لگانے کے لیے ہمارے پاس ایک یا دو ماہ کا دانہ ہونا بہت ضروری ہے جس کی قیمت تقریباً پانچ سے چھ لاکھ روپے بنتی ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے مارکٹنگ کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ پولیتھین بیک مارکٹ کی ضرورت ہے اور ہر گھر کی نیڈ ہے اگر اس مشین میں کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ اس کو بہ آسانی خود ہی حل کر سکتے ہیں کمپنی اس کی بھی آپ کو ٹریننگ دیتی ہے اس سے تیار ہونے والی پروڈکشن ایک دفعہ ہی استعمال ہوتی ہے اس لیے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے آپ اس مشین کے استعمال کی بات کریں تو اس مشین کے تھری سٹیپس ہیں پہلے آپ نے رومیٹیل کو مکسنگ باکس میں ڈال دینا ہے پھر اس کو گرم کر کے اس کو ایک شکل دے دی جاتی ہے اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور یہ پروسیس رولنگ کے درمیان ہی ہوتا ہے اس کے ہینڈل بنا کر سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے اے بی اے مشین کی چوبیس گھنٹوں کی اگر نارمل بچت کی بات کریں تو بیس سے پچیس ہزار روپے ہے اور آپ اس سے زیادہ بھی منافع اس سے کما سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مارکٹنگ سٹیٹیجی کے اوپر کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کیسے سیل کر سکتے ہیں یہ کاروبار کم انویسمنٹ میں زیادہ پروفٹ دینے والا کاروبار ہے اور دیر پا چلنے والا کاروبار ہے یاد رہے کوئی بھی کاروبار بغیر تجربے کے نہ کریں آپ ایک یا دو ماہ کسی جگہ جوب کر لیں اس کام کو سیکھ کر پھر آپ اپنا بہترین سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ لرننگ بیفور ارننگ ہمیشہ کمانے سے پہلے سیکھئے ضرور دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بزنس آئیڈیا بھی دیگر بزنس آئیڈیاز کی طرح آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کے مزید بزنس آئیڈیاز بھی ملتے رہیں اپنے ہوسٹ محمد حارون کو دیجئے آج کی اسی ویڈیو میں اجازت اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان